موسیقی نماز کے متعلق بات کی تھی اور ہم نے اس میں کچھ تمہیر قائم کی تھی اسے کے متعلق جو باقی میں اس دکور رہ گئی تھی اس ہفتے آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہونے کموں کا ملہ ہے وہ چند باتیں جو ہم کہنا چاہتے تھے آج آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے میرے بھائیو ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی السلات عماد الدین نماز دین کا سدون ہے اور ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی مفتاح الجنت السلاء جنت کی کنجی نماز ہے اب جنت کی کنجی نماز ہے اور ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے مفتاح السلات الطعور کہ نماز کی کنجی پاکی ہے پاکی کے کچھ حصے ہوتے ہیں ایک پاکی ظاہری پاکی ہوتی ہے اور ایک پاکی باطنی پاکی ہوتی ہے ظاہری پاکی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم حدث سے پاک ہو جائیں اگر ہم کو کوئی حدث پیش آ گیا ہو تو ہم اس سے پاک ساف ہو مفتاح کے ذریعے اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے ایک ظاہری پاکی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ظاہری نجاست بدن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر ظاہری نجاست لگی ہو ہم اس کو دھو کر کے ظاہری پاکی حاصل کر سکتے ہیں یہ ظاہری پاکی ہوتی ہے اور ایک پاکی باطنی پاکی ہوتی ہے دل کی پاکی ہوتی ہے اب حدیث کے اندر جس نماز کی ترغیب دی گئی ہے اور جس نماز کے متعلق حضرت مولانا مسئلہ خاصام کا جو قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ میں آخری وقت تک بزرگوں کی خدمت میں جاتا رہا نماز کو سیکھنے کے لیے وہ نماز یہ نماز تھی جس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں ظاہری پاکی آپ مضدر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں لیکن باطنی پاکی کیسے حاصل ہوگی باطنی پاکی کا تعلق دل سے ہے بزرگوں کے یہاں خانکاؤں میں جو لوگ جاتے ہیں خانکاؤں کو قائم کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی تحزیب کر سکیں ہم اپنے اخلاق کو سوار سکیں یہی تصورف کا مقصد ہے کیونکہ خانکاؤں کے اندر جا کر کے اخلاق کو صحیح کیا جاتا ہے ضربے لگانا یہ ایک تصورف کا مرحلہ ہوتا ہے لیکن اصل مقصد خانکاؤں کو قائم کرنے کا اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دینے کا اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سوار سکیں اور باقاعدہ اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ہیں حضرت مونہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے تین دن جماعت کے اندر لگائے تو حضرت نے فوراً رائپور خانکاؤں رکھ کیا اور یہ بات کہی کہ میرے دل کے اندر تین دن لگانے کے بعد میر کچھل پیدا ہو گیا ہے اس میر کچھل کو صاف کرنے کے لئے حضرت خانکاؤں میں گئے گا حضرت قانیٰ طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالون کے جو مہدبنگ رہے ہیں حضرت قانیٰ طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل کے اندر خود پسندی آگئی اپنے آپ کو پسند کرنا خود کو اچھا پڑنا کہ بھائی میں تو میرے کیا اچھی شاعر ہے اللہ نے مجھے کتنا نوازہ ہے اپنے آپ کو پسند کرنا یہ بھی ایک طرح کا ایک طرح کی دل کی بیماری ہوتی ہے خود کو پسند کرنا کیونکہ صدقین جو ہوتے ہیں صدقین کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہوتی حضرت حسن بصری اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ آخری وقت میں دل کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اپنے آپ کو ایک کترے سے بھی بہتر سملتا تھا تو اپنے آپ کو اچھا سملنا یہ بھی ایک دل کی بھی مالی ہے حضرت قاریٰ طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ بھائی تیری کیا ہوتی شاہ ہے تو فوراں حضرت تھانوی کو خط لکھا اور اپنی بیماری کا حال بیان کیا کہ حضرت دل کے کیفیت یہ ہو گئی ہے حضرت مولا شرف علی تھانوی صاحب نے حضرت کے پاس خط کا جواب نکھا اور کہا کہ جو نظام آپ سبھائے لے ہوئے ہیں وہ نظام کسی اور کے سپوٹ کر کے آپ فوراں تھانوان تشریف لے آئیے چنانچہ حضرت دولون کے نظام کو کسی اور کے سپوٹ کیا اور خان کا کا رکھ کیا اور تھانوان آرہ کے بعد میں حضرت نے جو ان کے سپوٹ کام کیا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی حضرت کے پاس مہمان آسکتے حضرت نے کہا حضرت خانی نے کہا کہ ہمارے ہاں خان کا میں جتنے بھی مہمان آنے والے ہیں آپ کو ان سب کی جودیاں صدی کرنی ہیں کس کو حکم ہونا گئی ہے ہے مہمان آنے والے ہیں تولون کے مہتنی میں ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں ان کو یہ حکم ہے یہ ہم نے جو آپ کے سامنے بات بیان کی ہے یہ جو خان کا کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ خان کاوں میں لوگ اپنے اخلاق کو سمارنے کے لیے جاتے ہیں تہذیب اخلاق تصدف کا مقصد ہے کہ ہمارے اخلاق کے اندر جو رزیل خسلتیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہو چکی ہیں وہ تمام خسلتیں ختم ہو کر کے اچھی خسلتیں دل کے اندر پیدا ہو جائیں اچھے اخلاق ہمارے بن جائیں اس لئے لوگ خان کاوں کا کیا لیتا ہے تو حضرت مولانا مسیح اللہ خاصہ بھی لکھتے ہیں کہ میں بزرگوں کی خدمت میں اپنی نماز کو صحیح کرانے کے لیے جاتا رہا اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے بزرگوں کی خدمت میں نماز صحیح کرانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جاتا تھا خان کاوں کے اندر تاکہ میرے اخلاق سمجھ سکیں اور دوستو جب اخلاق سمجھ رہیں گے جب دل کی گندگی دور ہوگی تو میرے بھائیوں جو ہم نے آپ کے سامنے باطنی پاکی کا ذکر کیا ہے وہ حاصل ہوگی ظاہری پاکی تو حاصل ہو جائے گی وضو کے لئے سے لیکن باطنی پاکی کا کیا جو ہمارے دل کے اندر بغض حسد کناہ ریا رضیل خسلتیں بھری ہوئی ہیں ان سب کے ساتھ جب ہم خدا کے سامنے کیونکہ ابھی ہم نے صرف ظاہری نماز کے اوپر محنت کی ہے باطنی نماز کا ذرہ بھی ہم کو ابھی محسوس نہیں ہوا ہے کہ اگر ہم باطنی نماز کے قریب بھی پہنچے ہو تبلیغ میں نکل کر کے خانکاہوں میں مدرسوں میں اسی نماز کی مشکلائی جاتی ہے تاکہ ہم اس نماز کو سیکھ سکیں اور میرے بھائیو ہم کو یہی نماز سیکھ لیے اس نماز کو سیکھ کر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اللہ سے ملاجات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی تمام مسائل ہر ہوں گے آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اس بات کو کہ بھئی یہ تو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ لیکن ماشاءاللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں لوگوں کی پیسے بھی دباتے ہیں لوگوں کی فلا زمین بھی انہوں نے دبارک کی ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم ابھی نماز کے قریب بھی نہیں پوچھیں میرے بھائیو صرف ہم نے ابھی ڈھانچے کو پکڑایا ہے روح حاصل نہیں ہوئی ہے اور محنت جو کرنی ہے میں روس رہ کرنی ہے نماز کے اندر جو جان پیدا ہوگی وہ روس ہوگی بتاؤ خالی کالی میں جان ہوتی ہے بتلا یہ خالی کالی تو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے اندر روح پیدا ہوگی تو تب جب ہمارا باطن بنے گا اور باطن بنے گا میرے بھائیو بزرگوں کی جوتیاں صدی کرنے سے علماء اکرام کی صحبتوں میں جا کر بیٹھنے سے اگر ہم علماء اکرام کی صحبت میں جا کر بیٹھیں گے ان سے نماز کو سکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ نماز نماز ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہم نے کہا ہے ان سے باتوں پر امن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ